کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب لینے کا نہیں ثواب لینے کا ہے بندوں تم جاؤ میں نے تمہاری لئے جنت بنائی ہے اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا اتنا آسان کہ نہ پوچھو چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاتین ہیں نا ان سب کو جا کر تم قید کر دو تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان ان سب کو فرشتے باندھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں صدرتے تو پھر ہمارے لئے شیطوں گڑے ہی کافی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں نا کچھ شیطان کی شکل میں کچھ انسانوں کی شکل میں ہمیں انہوں نہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے فارغ بیٹھے دیکھا اس نے پوچھا تو تو پکا دشمن تو فارغ کیسا کہنے لگا اب انسانوں میں سے میرے نمائندے بہت سارے ہو گئے اب مجھے ضرورت نہیں رہی تو باقی بگڑا ہوا نفس جو تینہ وہ شیطان سے بھی جادہ بڑا تو دیکھئے کہ اس عمت کو اللہ رب العزت نے کس طرح رحمت فرمائی اب ذرا غور کیجئے گا شیطانوں کو اللہ تعالی نے بدبا دیا یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ اگر لڑائی ہو جائے دو بندوں کی تو پھر جس سے خود محبت ہوتی ہے وہ پھر دوسرے بندے کو پکڑنے کی گوشش کرتا ہے اس کو پکڑ لو تاکہ یہ میرے اس پیارے کو کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے تو اللہ رب العزت نے بھی شیاطین کو دبندوا دیا جل بھئی تم تو ایک طرف ہو جاؤ اور پھر امت محبتی کے اوپر روزوں کو فرض فرما دیا اب روزوں کو فرض کرنے کے بعد دیکھو ہوا کیا حکمت دیکھو حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ روزہ دار بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوں کے اندر کیونٹیاں ہوا کے اندر پرندے اور سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی مقفلت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اب دیکھو مومن نے روزہ رکھا اس کے لیے کیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں پرندے بھی دعائیں کر رہی ہیں مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں ساری مخلوق کو دعائیں میں لگا دیا با میرے مولا بخشش کے مہانے دیکھئے شیطان کو قید کر دیا اور باقی مخلوق کو دعائیں میں لگا دیا اور اس بندے کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کھانے پینے اور بیوی کے میل ملاب سے دن کے وقت میں سلوے صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک اگر تم بچو گے اس کو روزہ کہتے ہیں تو فرمایات کہ جب افتاری کا وقت ہوگا ہم تمہاری دعا کو قبول فرمالیں ایک بلینک چیک دے دیا اب آپ یوں سوچیں کہ ایک بندے کو تیس چیک دے دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ بھئی جو اماؤنٹ لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی وہ اگر اکل مند ہوگا تو وہ تو پھر جتنا لکھ سکتا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ لکھے گا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ایسے بلینک چیک کی جمع کرواتا رہے بغیر کچھ لکھے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سب بے وقوف کہیں گے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیس دن جو رمضان کے دیئے تو تیس دن افتاری کے وقت میں ہمارا ایک چیک اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے اور اس چیک کے اوپر نیکیوں کے ماؤنٹ ہم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ کیا کہ میرے مندوں روزہ تو آپ رکھو گے لیکن روزے کا عجر میں تیہ نہیں کرتا میں تمہیں چیک بک دے رہتا ہوں اب افتاری کے وقت جتنا تم چاہو مانگو گے میں پرودگار تمہاری دعا کو قبول کروں گا یہ روزہ وہ مزدوری ہے کہ جس کی مزدوری مو مانگی ملتی ہے بندے کو اچھلی حدیث پاک میں آتا ہے افتاری کے وقت دعا قبول حدیث پاک میں آتا ہے لِسَائِمِ فَرْحَتَان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں فَرْحَتٌ عِندَ الْإِفْطَار جب روزہ افتار کرتا ہے اس کو اللہ خوشی دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اب یہ مانگنا تو ہمارے اپنے استعار بھی ہیں جتنا مانگیں